جی تو فرینڈز میرے پاس یہ کپڑا ہے اس طرح سے آپ نے کپڑا لے لینا ہے مطلب کہ یہ میرے پاس جو کپڑا ہے نا یہ فور تیہ میں ہے چار تیہ میں آپ نے جو کپڑا ہے نا یہ والا وہ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں آج آپ کو بہت ہی اسی طریقے والا جو ہے نا وہ یہ بنانا جو ہے نا میں سکھاؤں گی کہ آپ اس کو بالکل نکر کی طرح جو ہے نا وہ بچے کو ویر کر سکتے ہیں اور اتار سکتے ہیں سانے کے ساتھ اس پر ہم کوئی سائیڈوں کے اوپر بٹن یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا وہ ہم بالکل نہیں لگائیں گے جس سے بچہ جو ہے نا انکمفرٹیبل فیل کرے اور اس کو چکتے ہیں بٹن وغیرہ فور تیہ میں آپ نے یہ کپڑا لے لینا ہے اور ساتھ میں آپ کو کوئی بھی مطلب کہ میرے پاس یہ پیمپر کا خالی پیکٹ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور آپ شوپر وغیرہ جو عام گھر میں ہوتے ہیں نا آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے یہاں پر جو ہے نا اس کو رکھ لینا ہے مطلب کہ پہلے ہم یہ والا جو اس کو اوپر والا یہ ڈائپر کا یہ والا حصہ ہے نا اس کو میں نا یہ کینچی کے ساتھ نا رموو کر دوں گی اس طرح سے اس طرح سے آپ نے نا یہ والا حصہ جو ہے نا اس کو رموو کر دینا ہے اور اس کو بالکل جو ہے نا وہ سٹیٹ آپ نے کر لینا ہے یہ دیکھیں میں یہ والا حصہ اوپر سے جو میں نا اس کا رموو کر چکی ہوں اب اس طرح سے میں نے اس کو یہاں سے نا رکھا ہے آپ نے اس طرح سے اتنا اس کو یہاں سے اوپر سے رکھ لینا ہے کہ آپ کو جو نیفا ہے نا اوپر سے ہے نا وہ آپ اس کا فول کر سکے کیونکہ ہم اس میں لافٹک ڈالیں گے آپ نے اوپر سے نا اپنے بچے کے اکاوڈنگ جو ہے نا وہ لے لینا ہے جتنا آپ کا بچہ مطلب کہ ماشاءاللہ اگر ہیلدھی ہے تو اس سے ساپ سے لینا ہے تو میں اپنے بچے کے احساب سے لے رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور یہ میں نیچے سے بھی نا یہاں سے جو ہے نا اسے اس طرح سے نا کٹ کر دوں گی اس طرح سے اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے تو یہ اس طرح سے ہماری پاس جو ہے نا یہ دونوں طرف سے نا اس طرح سے یہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو فرینز آپ نے نا یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا حصہ ہمارا مطلب کہ یہ یہاں سے سلہ ہوا ہے وہ والا حصہ ہم نے نیچے کی طرف جہاں پر ہم نے سٹیچ لگا رکھا ہے نا وہاں پر ہم نے کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے یہ والا اگر ہم کھلا حصہ لے آئیں گے یہاں پر پھر ہم اس کو جوڑ لگائیں گے تو پھر تو اس میں سے جو ہے بچہ یورن کرے گا تو لیک ہو جائے گا نا سو ہم اس کو نا اس طرح سے جو ہے نا وہ رکھیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اوپر سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے نا اس کو میں رموو کر دوں گی تو فرینز میں نے ایکسٹرا کپڑا جو ہے نا اس کو رموو کر دیا ہے اور اب آپ نے اس طرح سے جو ہے نا اس کو اس کی نا اچھے سے جو ہے نا وہ یہ تہ آپ نے اس کو نا ڈبل اس طرح سے کر کے نا تو لگا لینی ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر سکیں اس طرح سے ہمارا کپڑا اور یہ جو ہمارا پیکٹ ہے مطلب کہ جو بھی ہم شوپر وغیرہ آپ چاہے تو عام جو بہت شوپنگ کے لیے بیگز ہمارے گھر میں آتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اس طرح سے آپ نے بلکل اس کو نا رکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں یہاں سے یہاں سے جو ہے نا وہ اتنا یہ چھوڑوں گی اس طرح سے تھوڑا سا میں اس کو مطلب اپنے بچے کی نکر آپ نے لے لینی ہے اس کی اکورڈنگ آپ نے یہاں سے رکھنا ہے تو میں ایسویس آپ سے رکھ رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور کر کے سانی کے ساتھ یہ کٹ ہو جائے گا اس طرح سے اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کٹ کر لینا ہے اور یہاں سے بھی میں یہ جو کپڑا ہے نا اس کو اس طرح سے برابر رکھنے کے بعد یہ جو ایکسٹرا ہے نا اس کو میں کٹ کر دوں گی اس طرح سے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو میں نے اس طرح سے جو ہے نا ہی کٹ کر لیا ہے اور یہ آپ کو چوڑا لگ رہا ہوگا لیکن اس کو چوڑا اس لئے ابھی رکھنا ہے ہم نے کیونکہ جب ہم اس کو یہاں سے اس طرح سے نا دونوں طرف سے نا فولڈ کریں گے تو پھر یہ بہت زیادہ چوڑا جو ہے نا چوڑائی میں نہیں رہے گا اس کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کپڑا جو مطلب کے کٹ کر رہا ہوا ہے اس میں سے ہی بچا ہوا ہے یہ ہے میرے پاس کپڑا اس کی یہ میں سٹیپس جو ہے نا وہ کٹ کروں گی اس طرح سے جو ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ اٹیج کریں گے اس طرح سے تو یہ ہے میرے پاس ڈبل کپڑا ہے یعنی کہ دو سٹیپس کا کپڑا ہے اس کو ہم اس طرح سے نا اس طرح پہلے کریں گے اس کے بعد ہم اس اس کر کریں گے اس کو ہم پریس کر لیں گے اگر آپ ٹمگنر ہیں تو پریس کر لیں ورنہ یہ ایسے بھی سٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے یہ آسانی کے ساتھ سٹیچ ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس پر ہے جو ہے نا اس کے اندر وہ اٹیج کریں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ میں کس طرح کرنا ہے ہاں جی تو فرینڈز آپ نے اس طرح سے اس کو کھول لینا ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس کم کپڑا ہو تو آپ جوڑ لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کے اندر جوڑ لگایا ہوا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو بلکل سٹیٹ کر کے میں تب کھول کے سیدھا کر کے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے اس کے اوپر کٹنگ کر رکھا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھیں گے اس کے بعد ہم یہ والا کپڑا جو ہے نا اس کے اوپر اس طرح سے اٹیج کریں گے اس کو ہم اس طرح سے سٹیج کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جو میں نے اس طرح سے آپ کو پٹیاں جو ہے مطلب کہ بنانی سٹرپ بنانی سکھا ہی ہیں وہ دو سٹرپس آپ نے ایک آپ نے یہاں وہ سوری اصل میں نا یہاں پر ہوا بہت تیز چل رہی ہے باہر میں نے کھڑکی کے پاس ہی رکھ لیا تھا تاکہ روشنی اچھے سے آ سکے لائٹ آف تھی تو یہ اس طرح سے آپ نے نا ایک سٹرپ یہاں پر اس طرح سے اور ایک آپ نے یہاں پر اس طرح سے جو ہے نا اسی اندر رکھ کر نا سٹیج کر دینی ہے اس کو بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کو ہم نے کیوں لگا رہا ہے تو فرینز آپ نے اس طرح سے رکھ کرنا اس کو یہاں سے جو ہے نا اس طرح سے نا رکھры کی نا دونوں طرف سے اس طرح سے اور یہاں سے اس طرح سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے تو میں اس کو سٹیچ کر کے لے آتی ہوں ہاں جی تو فرینڈز میں نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے یہ سوچا ہے میں نے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو سٹیچ کر کے لے آئی ہوں اب ہم نے کرنا ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ پلٹ لینا ہے اس طرح سے ہم اس کو پلٹ لیں گے سیدھا کر لیں گے جی تو فرینڈز میں نے سوچا کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے میں اس کو سٹیچ کر کے لے آئی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو نا یہ لاسٹک اٹیچ کر دیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا یہ لچک میں رہے گا اور اگر بچہ جورن وغیرہ پوٹی وغیرہ کر دیتا ہے تو وہ باہر بلکل بھی نہیں آئے اور کپڑے جو ہے وہ گندے نہ ہوں بچے کے تو یہ میں سٹیپ جو ہے اس لیے لگائی ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ کیوں لگائی ہیں یہ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نے ایک کپڑا کوئی بھی نرم جو بچے کو ریشز وغیرہ جو ہے وہ نہ کرے لے لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے کوئی بھی کپڑا جو ہے نا وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ لے لیں اس طرح سے آپ نے جو کپڑا ہے اس کو رکھ لینا ہے اس کے اندر اس جس کے اندر سے آپ گزار لیں گی تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ یہاں پر سیٹ ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے کپڑے کو جو ہے وہ سیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہ میں نے سٹریپ لگا دی ہیں اس لیے بچہ جیسے ہی گلائی میں آئے گا تو یہ اس طرح سے آ جائے گا یہ دونوں طرف سے جو ہے نا اس طرح سے جو ہے وہ آئے گا اور یہاں سے آپ نے میں نے یہ لاسٹک جو ہے لگایا ہے اس طرح سے سٹریپ میں سے آپ نے نا یہ لاسٹک جو ہے نا اس کو گزار لینا ہے اور یہاں پر لاکھے نا آپ جتنا بھی بچے کو ٹائٹ جو ہے وہ کرنا چاہیں اتنا آپ یہاں پہ جو ہے نا اس طرح سے اس کو گرا آگے کی طرف کر کے نام لگا سکتی ہیں تو ہم نے کوئی بٹن سائیڈوں پر نہیں لگایا ہے کہ بچوں کو چپتے ہیں اور نہ ہی ہم نے کوئی سٹیکنگ وغیرہ یوز کی ہے کیونکہ وہ جلدی ہی خراب ہو جاتی ہے اس میں دھگے وغیرہ پھس جاتے ہیں تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہے سو اس طرح سے آپ یہ سائیڈوں سے بھی جو ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل ہے اور جب بھی بچہ جو ہے وہ یورن وغیرہ پاس کر لیتا ہے اس کو گندہ کر لیتا ہے تو آپ نے اس طرح سے اس کو کھولنا ہے آسانی کے ساتھ آپ نے اس کو نکال دینا ہے اور اس میں آپ نیا جو ہے نا کوئی بھی کپڑا جو ہے نا وہ آپ رکھ کر اس کو جو ہے نا وہ یوز کر سکتی ہیں آپ اس طرح کے بہت سارے بنا کے رکھنے تو جیسے ہی بچہ خراب کر دیتا ہے ایک تو آپ دوسرا استعمال کر لیں اس طرح سے تو بلکل بھی پیسوں کی آپ کی جو ہے نا وہ خرچ کوئی بیسے آپ کے نہیں ہوں گے پیسوں کی بلکل آپ کے بچت ہوگی اور اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ آپ بہت سارے پیمپرز جو ہے نا وہ فری میں بنا سکتے ہیں اگر تو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ